جہنگیر باکشاہ نے مسجد بنائی اور اس نے جب مسجد بنائی تو اس نے انجینئر سے کہا مسجد اتنی انچی ہو کہ جب نمازی جوتیاں اتارے ہیں تو وہ میرے سر سے انچی ہو میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں تو نمازی کی جوتی میرے سر سے انچی ہو آج دیکھ لیں باکشی مسجد اور باکشی قلعہ مسجد انچی جگہ میں بنی ہے اور قلعہ نیچی جگہ میں بنائی اس نے اس لیے بنائی کہ یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور میری بخشش کا زباب بن اسی مسجد میں ایک واقعہ پیش آیا واقعہ تو کئی پیش آئے ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ جہنگیر بادشاہ اس کے گھر کی خواتین جوان بچیاں نکلیں دریا کی طرف نکلیں سیر کے لیے نکلیں کچھ بڑی خواتین تھی کچھ چھوٹے خواتین تھی اچانک آندھی آئی جگ کڑایا ہوا تیر چلی بارش شروع ہو گئی وہ جو بچیوں کے گروہ تھا اس میں چھوٹی بھی بڑی تھی ایک جوان بچی جو ہے اس جکڑ میں رستہ بھول کے اس جو مسجد اس نے مرائی تھی اس کے جو حجرے تھے وہاں پہ بچی پہنچ گئی ادھر جب آندھی رکی وہ معاملات رکے بادشاہ کو پتا چلا کہ فلاں بچی جو ہے گھر نہیں آئی بادشاہ کے ہاتھوں پیروں کے جو اس کام کرنے والے نظام تھا اس کے اندر تبدیلی آگئی چلا نہ جائے بڑا پریشانی آگئی بہت زیادہ سارے جو تھے وہ ہونڈے لگ پڑے رات کا وقت ہو گیا وہ کدھر نکل گیا وہ کدھر نکل گیا محصہ کو کسی خیالی نہیں آئے بھی در دیکھے جب وہ بچی جو جیرے میں پہنچی وہاں بیک طالب علم جو تھا وہ مطالعہ کر رہا تھا جوان بچی جوان طالب علم مطالعہ کر رہا ہے جب وہ مطالعہ کرتا اس بچی کی طرف نظر اٹھتی تو ساتھ جو دیا جل رہا تھا وہ طالب علم جلدی سے اپنا ہاتھ دیئے گوپر کر دیتا جب ہاتھ جلتا پیچھے کھینچ لیتا پیچھ پڑھنا شروع کر دیتا پھر دوبارہ بچی کی طرف دیال جاتا تو فوری طور پر اپنے دوسری انگلی جو تھی چراب کے اوپر کر دیتا تیسری انگلی چراب کے اوپر کر دیتا حتیٰ کہ وہ ساری رات دونوں آتیوں جل گئے صبح وہ آسانے ہوئیں مسجر میں لوگ آنے درشن شروع ہوئے موسم رکا بچی جو ہے وہ کرکے دار لیتا سپائیوں نے بادشاہ کی طرف بچی پچا دی بادشاہ پچا بیٹا جان بچ گئی بچ گئی اب اگلا سوال یہ تھا کہ بیٹا عزت بھی بچ گئی بچی نے کہا الحمدللہ واللہ صاحب عزت بھی بچ گئی عزت تم رات کہاں گزاری موسم نے کہا کہ رات میں نے مسجد کے گجرے میں گزاری وہاں پہ کیوں تھا بشدادی نے کہا ہاں تھا باشنا پہ تری عزت کیسے بچی پوری رات گزار کی تری عزت بچ گئی ان نے کہا کہ آپ اس معاملے میں ایسے کریں کہ طالب علموں کی دعوت کریں جو حجرے میں رہنے لوگ ان کی دعوت کریں دعوت کریں اور اپنے آج سے ان کے آدھ دلائیں تو رات میری عزت بچنے کا جو سبب ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی بادشاہ نے کہا میری بیٹی گھر پہنچ گئی اور اب اس کی خوشی میں میں طالب علموں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں طالب علم آ گئے سب پہنچ گئے دستر خان پچھ گیا اب بادشاہ نے کرمچی لوٹا پکڑا اور بچوں کے آت دلانے لگئے بادشاہ نے جب دیکھا ایک بچہ جو ہے اس کے آتھوں میں پٹی بند ہوئی بادشاہ نے بچا کے بیٹا تیرے آت پہ کیا ہوا پٹی کیوں مان دی بادشاہ نے پوچھا تھا وہ طالب نے کہا کہ رات میرے کمرے میں بڑی حسین و جمیل عورت آ گئی جو آندھی کی وجہ سے جکھڑ کی وجہ سے بارستوفان کی وجہ سے رستہ بول گئی جب میں اس کو دیکھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا آخرت کا دولہ کا میں نے فوری طور پر اپنے نفس سے کہا کہ جب تم اس کی طرح نظر اٹھاتے ہو پہلے یہ جو دنیا کی آگ ہے اس پر آتھ رکھو اگر یہ سہ سکتے ہو تو آخرت کی پر کام کر لو کہتے ہیں مونگلی کرتا تو میرا نفس تھی گھڑتا ہے جلن تم اس کو سمجھاتا کہ اگر دنیا کی آگ برداشت نہیں کرتا تو دوزت کی آگی طرف نہ جاؤ دوبارہ پھر ایسے ہوگا حتیٰ کہ ساری رات گزر گئی اور بادشاہ میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوگی بادشاہ نے اپنی اسی بیٹی کی شادی اس طالبیوں کے سر کر لی کہ بیٹا تُو نے سبر کیا تُو نے اپنے آپ کو بچا لیا میں اس کے عوض میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں